اید کی خوبصورت گھڑی اگلے آنے والے پورے سال میں بھی اللہ کے ساتھ یہی ربط آپ لوگوں کے اسی طرح منسلک رہے اور اس کے علاوہ اید کی خوشیاں اور اید کا یہ تہوار آپ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں شامل کریں غموں کو کم کریں اور ایسے تمام لوگ جو کسی بھی طور کے اوپر کسی محرومی سے گزر رہے ہیں چاہے وہ مالی طور کے اوپر مفلسی محتاجی ہو چاہے وہ رسک کے اعتبار سے پریشانی ہو ملازمت کے لحاظ سے مسائل ہو رشتوں میں ناچاکیاں ہوں دوریاں ہوں ایسے تمام بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ایسے تمام ہزبنڈ وائف جو کہ پریشان ہیں ازدواجی زندگی میں یا ایسے تمام لوگ جو کسی بھی طور کے اوپر اپنی تعلیم سے پریشان ہیں مشکل میں ہیں یا حصول ملازمت کے لیے کوشش رہا ہے تو عید کی یہ خوشیوں کا تہوار آپ لوگ کی زندگی میں صحیح معنی میں خوشیوں کے رنگ بھر دے اور غموں کے رنگوں کو مٹھا دے اس اعتبار سے میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لیے ماہ مائی کو خوبصورت بنا دے کیونکہ ماہ مائی آپ لوگ کی زندگی میں بہت اہم ہونے والا ہے کیونکہ اس کی ابتدا میں ہی ہمیں مل رہا ہے سال کا پہلا جزوی شمسی گرہن پارشل سولر ایکلپس جو کہ شروع ہوگا تیس اپریل رات پونے بارہ بجے گیارہ بج کے پنتالس منٹ کے اوپر اور اختتام بزیر ہوگا یکم مائی یعنی کہ فرسٹ آف مائی کو نماز فجر سے پہلے تین بج کے سنتس منٹ کے اوپر سال کا پہلا جزوی شمسی گرہن اور اس کے ساتھ ساتھ سولہ اپریل کو مل رہا ہے مکمل کمری گرہن مکمل کمری گرہن سولہ اپریل کو اور یکم مائی کو جزوی شمسی گرہن تو یہ دو گرہن جو کہ سال کے پہلے دو گرہن ہیں یہ منت آف میں میں ہی ہمیں مل جائیں گے شمسی بھی اور کمری بھی اور جو پہلا گرہن ہے کیونکہ یہ پارشل ہے تو اس کو تھرڈ آئے کا نام دیا گیا ہے دوسرا گرہن دیفنیٹی طور کے پر وہ ٹائمنگز ایسے ہیں کہ پاکستان میں تو نظر نہیں آئے گا لیکن اس کے اثرات ہوں گے گرہن چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں نظر آ رہا ہو اس کے اثرات پوری ہی دنیا کے اوپر رہتے ہیں تو اسے تبارے سے آپ لوگ ماہ مائی میں یکم مائی کو بھی اور سولہ مائی کو بھی دو رکت نماز آیات انجام دیں گے جو کہ سنت الرسول بھی ہے کیونکہ جب بھی گرہن یا قدرتی آفات آیا کرتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو رکت نماز آیات انجام دی جاتی تھی باتجماعت تو کوشش کریں کہ آپ لوگ جو علاقوں میں مساجد ہیں وہاں پہ اگر باتجماعت ادا کر دی جائے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا ادر وائز آپ لوگ انڈویجلی طور کے پر خود بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نماز ایک طرح سے فرض ہے ایک فرض ادا کرے گا تو ایک طرح سے پورے علاقے یا ایریا کے لیے انجام ہو جاتی ہے تو اسے تبارے سے گرہن کے منفیت رات سے محفوظ رہنے کے لیے جہاں پہ آپ لوگ شمسی گرہن میں مہینے کی ابتدا میں صدقہ دیں گے حضب تفیق گندم یا باجرے کا وہیں پہ آپ لوگ سولہ مئی کو بھی صدقہ ضرور دیں گے حضب تفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا اس میں آٹا چینی نمک سفید کپڑا کوئی بھی حضب تفیق چیز آپ لوگ صدقہ کی نیت سے ہشرات و لڑس کیلے مکوڑے یا غربہ مساکین کو دے سکتا ہے یہ دو عمال کرنے سے گرہن کے منفی اثرات سے تو انشاءاللہ آپ لوگ محفوظ ہو جائیں گے کیونکہ جو پہلا شمسی گرہن ہے اس کو تھرڈائی کا نام دیا گیا ہے اور یہ جب بھی لگتا ہے تو یہاں تو بہت اروج اور بلندی بھی لے کے جائے گا یہاں پہ بلکل زوال اور پستی کی طرف لے کے جائے گا جس بھی فرد کے ذائچے میں چاہے یہ اچھا ہے یا برا ہے کیونکہ گرہن اگر چھے آٹھ بارہ گھروں میں لگ رہے ہیں تو تب کسی طور کے پر کچھ اچھے اثرات دے جاتے ہیں کیونکہ جب خرابی کو کم کریں گے تو زندگی میں اچھا ہی پیدا ہوگی لیکن اگر اچھا ہی کو کم کر رہے ہیں تو پھر ڈیفنیٹی طور کے پر مسائل پریشانیاں رہ سکتی ہیں تو اس اعتبار سے جہاں پہ صدقات کی احتیاط کی نماز کی آپ لوگ چیزیں ترتیب دیں گے وہیں پہ گرہن کے اوقات میں زنجانی جنتری بارہ مامیہ جنتری یا بیرونی تکمیم یا منتلی میکزین آئینہ قسمت جو کہ ماہ کا آ چکا ہے آپ لوگ اس سے بھی گرہن کے عمال نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں سپیسیفک ٹائمنگز نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور عمال جو کہ حاسدین دشمنوں یا ان کی ریشہ دوانیوں سے ان کی شرعہ انگیزیوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ لوگ کٹ سکتے ہیں وہ تمام ترتیب آپ لوگوں کو منتلی آئینہ قسمت میں بھی مل جائیں گی جس کی پی ڈی ایف فائل آپ لوگ میرے موبائل نمبر کے پر بٹس اپ کے طرح بھی منگوا سکتے ہیں یا آپ نے کسی قریبی بک سٹال سے یا آپ کا جو ڈیلی نیوز پیپر کا جو ہاکر ہے اس کو کہہ کے بھی آپ لوگ منگوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں منت آف مائے میں جہاں پہ عید کی خوشیاں ہیں وہیں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ اہم ایونٹس بھی ہیں منت آف مائے میں کیونکہ شوال کے مہینے کی ابتداء ہے اور ماہ شوال میں دیکھا جائے تو آغاز غیبت ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ابتداء میں اس کے بعد جنت البقی کا یوم انہدام ہے یعنی کہ جب جنت البقی کے جتنے بھی مزارات تھے جتنی بھی قبرہ مبارکہ تھیں ان کو بالکل فلیٹ کر دیا کیا تھا تو یہ بھی ہمارے پاس اسی شوال کے مہینہ میں ہی آئے کا اور یہ واقعہ ہوا تھا تیرہ سو چتالی یعنی کہ ترڈین فورٹی فور ہجری میں اس اتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس ماہ شوال میں ہی عقد ہے ختیجہ تلکبرہ سلام علیہ علیہ کا پچیس عام الفیل کو عقد ختیجہ تلکبرہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو اس اتبار سے دیکھا جائے ہمارے پاس اسی مہینے میں موجزہ بھی ہے شکل کمر کا جب چاند کو حضر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارہ سے دو ٹکٹے کر دیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس فتح ہے جنگ عہد کی اسی مہینے میں ماہ شوال میں لیکن فتح جنگ عہد سے پہلے ہمارے پاس شہادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو کہ میرے چھٹے امام ہیں اور امام جعفر صادق جن کے شگردوں میں بہت سارے علماء آجاتے ہیں امام ابو خنیفہ امام ابو مالک امام ابو شافی اس کے لاح eligible بہت سرے بے شمار جو صوفیاں ہیں بے شمار جو دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں وہ تمام امام جعفر صادق علیہ السلام کے شگردوں میں آجاتے ہیں کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے جامعات ترتیب دیئے درس تعلیم کا شروعات کی اور جفر جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی منصوب علم ہے جس کے چھبیس قائدے ہیں اور کبھی تک جو پاکستان میں یا ہندوستان پاکستان میں جو قواعد چل رہے ہیں جفر کے وہ میکسیمم ایک یا دو قائدے ہیں تو آپ دیکھیں امام کے علم کی میراج کیا ہوگی کیونکہ انہی کے نام کے اوپر دسترخان بھی سجائے جاتا ہے تو اس اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت بھی ہے جو کہ ہمارے پاس ماہ مئی میں ہی آئے گی اور کمردر اکرب کے ایام دیکھے جائیں تو یہ این اسی دن آ رہے ہیں ویدی کسٹالوجی کے تحت جو کہ شہادت کا بھی دن ہے کمردر اکرب شروع ہوگا پاکستان ستائرٹ ٹائم کے مطابق سولہ مئی کو شام کو بلکہ صبح ہوگی ٹائم ساڑھ سات بجے اور اس کا اختتام جا کے ہوگا اٹھارہ مئی کو صبح ہو اپراکسی میٹلی کچھ سات بج کے چالس منٹ کے اوپر تو اس اعتبار سے کمردر اکرب کے ایام میں بھی آپ لوگ احتیاط لازمی طور پر کیجئے کیونکہ آئیمہ کے نزدیک کوئی بھی نیا کام خوشی کا کام سفر کسی خاص مقصد کے تحت جس سے آپ لوگ فوائد حاصل کرنے ہو کمردر اکرب نے کیے جائیں تو وہ اتنے خوش آئین دن نہیں ہوتے تو ماہ مئی کی یہ تمام تار وہ پلینٹری پوزیشنز تھی جو کہ میں نے آپ کو بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ مئی میں جو اسلامی ڈیٹس تھیں اہم اسلامی ایمٹس وہ چیز نے بھی آ گئی اور ایک چیز جو بہت امپورنٹ رہ گئی وہ بسیکلی ہے ماہ مئی میں ویدک اسٹرالوجی کے تحت شرف شمس شرف زورہ کی خوبصورت گھڑیاں گھڑ دیکھی جائیں تو بسیکلی شرف زورہ کی خوبصورت گھڑیاں اس مہینے میں آ رہی ہیں بیس مئی کو جو کہ شروع ہوں گی پاکستان سٹانر ٹائم کے مطابق صبح ساڑھے نو بجے اور یہ رہیں گی اکیس مئی تک صبح چھ بچ کے سات منٹ کے اوپر ویدک اسٹرالوجی کے تحت یہ شرف زورہ کا خوبصورت اوقات ہیں جن میں آپ لوگ اپنی محبت سے جڑے ہوئی کوئی بھی عمال کر سکتے ہیں نراز رشتہ داروں کو بنا سکتے ہیں بہن بھائیوں کو بنا سکتے ہیں ہزبن انڈ وائف میں نچاہ کی ہے پرابلمز ہیں مسائل ہیں ان کو کنٹرول یہ حل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزت ردوے وقار میں بہتری لے کے آ سکتے ہیں تسخیر کے عمال دعائیں کر سکتے ہیں تسخیر کے لیے نقوش بنا کے اپنے پاس لکھ کے رکھ سکتے ہیں شرف زورہ کی علوہ بنوا کے اپنے پاس لکھ کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوئے یا آپ کا تعلق کسی بھی ایسے پیشے سے ہے جو کہ بسیکلی کانسلنگ ہے مارکٹنگ ہے آپ لوگ دوسروں کے ساتھ ون ٹو ون انٹریکشن میں رہتے ہیں تو آپ کہیں بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو چاہے وہ فیملی ممبر ہیں چاہے وہ گھر ہیں چاہے وہ دوست ہیں چاہے وہ نتنے آئیڈیا سے لوگوں کو امپریس کر سکیں تو شرف زورہ کی ان خوبصورت سعادتوں میں آپ لوگ منت آف میں میں کافی حتہ قرآنی وظائف عملیات دعائیں کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی طور کے پر آپ کو اس پر میری گائیڈ لائنز چاہیے مجھ سے کانٹیک کرنا ہو تو آپ لوگ مجھ سے لاہور کراچی راور بینڈی بل مشافہ مل سکتے ہیں یا فون کال کے پر بھی آپ لوگ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ بٹھتے ہیں اب ہم لوگ زارڈک سائنس کے سلسلے کے جانے ہیں ایریز برچر ہمو آپ لوگ حاکم سزارہ ملیخی یکم سلے کے سترہ مئی تک گیارویں بیت الامید میں ہونے کے سب چند ایک مخلص افراد سے تبقوات کا پورا ہونا ذہنی راحت کا سبب بنے گا یکم سلے کے چودہ مئی تک تالے میں بادشاہ فلک شمس کی مجودگی کے سبب عالی ظرفی اور خود اعتمادی کا بڑھاوہ حاصل ہوگا جبکہ یکم سے لے کے تئیس مئی تک دوسرے ساتھ میں کا مشتر کا حاکم بارویں حالت شرف ہمرا سادے اکبر سدارہ مشتری ہونے کے سبب حاصدین کے شرک کے محفوظ رہنے کے لیے یہاں پھر اخراجات میں کمی کے علاوہ بیرون ملک انویسمنٹ بھی منافع بک ثابت ہو اٹھانہ سے لے کے اکتیس مئی تک مریخ بارویں ہونے کے سبب قوت فیصلہ اور قوت ارادی کو مضبط رکھنے کی اشد ضرورت ہوگی جبکہ طبیعت میں حساسیت کو کم کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو صحت مندانہ اقدامات کو زندگی میں شامل نازمی رکھیں یکم مئی تالے میں لگنے والا شمسی گرہن ذہنی طور پر قوت فیصلہ کو متاثر جبکہ صدقات دینے سے آپ لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں ساتھ آتھ مئی کو مریخ شمس تزدیس مسائل کا خود بخود خود اعتمادی سے آپ لوگ حل نکالتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ بحالی صحت میں بھی بہتری مقاصد کا حصول اور حقائق کے مطابق اقدامات انجام دے سکتا ہے سولہ مئی آٹھمے میں لگنے والا کمری گرہن ویراستی معاملات کو حل کرنے کے لیے معامل شبکے ادائیگی کرز کے لیے بھی کچھ ازباب مہیا ہو سکے چوبیس پچیس مئی مریخ اطار تزدیس کام میں کافی حد تک تیزی جبکہ ایمانداری کے سبب مسائل کا مضبط حل نکالنے میں آپ لوگ کافی حد تک کامیاب ہوں گے انتیس تیس مئی کو مریخ مشتری قیران ہونے کی سبب مضبط حکمت عملی صحت مندانہ اقدامات حدود و پیمان جو ہے اس کی فضاء قائم ہوتی ونے زرائے گی اور اس کے علاوہ کچھ خاص مقاصد کے تحت آپ لوگ معاہدے بھی سر انجام دے سکتے ہیں جبکہ گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے آپ لوگ میری اس ویڈیو کا جو انٹروڈکشن والا حصہ ہے اس کو لازمی طور کے پر سنیئے کیونکہ اس میں نہ صرف گرہن کی ڈیٹیلڈ انفرمیشن ہے بلکہ شرف شمس کے اعتبار سے بھی مخصوص عمال شامل ہے آئیے بٹھتے ہیں اگل ازار اکسان کی تارا تارا سبرجسور آپ لوگا حاکم ستارا زہرہ یکم سے لے کہ تئیس مئی تک گیارمیں بیتل امید میں ہمراہ مشتری ہونے کے سبب درینہ خواہشات کی تکمیل حلقہ احباب میں وسط اور بالخصوص بیس اکس مئی کو شرفی درجات سے گزرتے ہوئے زندگی میں چند ایک مخلص احباب کی شمولیت روحانی خوشی کا باعث ہوگی جبکہ تمام ماہ تعلیم اطارت کی موجودگی پہلے مستقیم جبکہ گیارہ مئی سے حالت رجت میں ہو جانے کے سبب نتنے آئیڈیاز تخلیقات دوسروں کو قائل کرنے کی قابلیت بڑھ سکے جبکہ رجت اطارت کے زمانہ میں مالی لیندین میں احخاص احتیاط کرنے کی بھی اشد ضرورت ہوگی یکم مئی بارویں شمسی گرہن کے سبب اخراجات میں کمی حاصدین کی بدنظری سے آپ لوگ محفوظ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا ان کا زندگی سے نکل جانا یکم اور دو مئی کو زہرہ مشتی کران کی خوبصورت نظر کے سبب سیاسی سماجی روابط میں خوشبختی سخاوت اور حلقہ حباب کافی حد تک وسط لے کے آتے میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو رشتوں میں بھی محبت آئی چھ سات مئی کو اطارت زہرہ تزدیس کے سبب غلط فہمیوں کا خاتمہ اور اس کے علاوہ کچھ نئے اہد رشتوں میں رہتے میں نظر آتے ہیں اور آپ کے کام میں بھی کافی حد تک تسلسل رہے گا سولہ مئی ساتھ میں کمری گرہن ہونے کے سبب شراکتی اور ازدواجی معاملات میں کچھ اضافی توجہ آپ لوگ کو ضرور رکھنی چاہیے چوبیس پچیس مئی کو زہرہ زہل تزدیس ہونے کے سبب فرشناسی مضبط حکمت عملی اور اس کے علاوہ امانداری اور ڈپلومیسی اپنانے کے تحت آپ لوگ بہت ساری چیزوں کو بہتر انداز میں ترتیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کچھ مضبط اقدامات زندگی میں شامل کر سکیں گے گرہن کے منفی اثرات میں آپ لوگوں نے کیا عمال کرنے ہیں کیا دعائیں وزائف کرنی ہیں یہ تمام ترتیزیں آپ لوگوں میری ویڈیو کے انٹروڈیکشن میں ڈیٹیلڈ ملیں گی ایون شرف شمس کے اعتبار سے جو عمال کرنے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیلڈ انٹروڈیکشن میں ملیں گے اس کو لازمی طور کے پر سن لیں جمینائے برججوزہ برججوزہ آپ لوگوں کا پورا منت آف میں انیلائز کیا جائے تو آپ لوگوں کا حاکم ستارہ آتارت بارویں رہتے ہوئے یکم سلے کے دس مئیدک حالت استقامت میں ہو تو طبیعت میں سنسٹیوٹی تو رہے گی لیکن ہر طرح کے فیصلے اور اقدامات ان ایام میں ترتیب دیلیں تو بہتر ہے اور وہ بھی مشاورت کے ساتھ کیونکہ اس کے بعد کچھ چیزیں جو نظر سانی ہیں یہاں تمہیں مراحل میں نہیں ہوں گی پھر آپ کے لئے تھوڑی سی پرابلمز ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ لوگ گیارہ مئی سے لے کے اختتام میں ماہ تک آپ لوگوں کا جب رولنگ پلانٹ ہے یہ حالت رجت میں رہے گا جس وجہ سے قوت فیصلہ کم سور طبیعت میں زیادہ حساسیت اور اس کے علاوہ غیر مستحقم فیصلے خانگی معاملات میں بلا وجہ سردرد بنے رہیں گے اس کے علاوہ معاشی معاملات بھی اضافی توجہ تعلق رہتے ہیں ان حضراتے ہیں تو یہ منت آف میں آپ لوگ کے لئے چیزوں کو ابتدا سے ہی تھوڑا سا پلاننگ کے ساتھ رکھنے کا ہے جبکہ پورے مہینے میں وقفہ وقفہ سے صدقات لازمی طور پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بیس اکیس مئی کو دس میں شرف زہرہ ہونے کے سبب آپ لوگوں کا عزت وقار اور رتبے میں اضافہ کے علاوہ نئے کاروباری معاہدے یا رکے ہوئے کام بھی جاری ہونے کے سبب ذہنی سکون مہیا ہوگا یکم مئی گیارویں شمسی گرہن کے سبب دوسروں سے توقعات کی مبستگی جو ہے اس کو توڑا سے کم رکھیں چھ سات مئی کو اطارت زہرہ تزدیس اہم کاروباری معاہدے ہونے سے غلط فہمیوں کا اضالہ رہتا ہو نظرائے گا اور کچھ نئے معاملات کی شروعات ممکنات میں سے ہوگی سولہ مئی چھٹے کمری گرہن کے سبب صحت جسمانی کافی حد تک بہتر اور ملازمتی مسائل میں کم ہی آسکے گی جبکہ بیس اکیس مئی اطارت مشری تزدیس بننے سے حالات کی مکمل تصویر کشی کرتے ہوئے مستحقم اور دور اندیشانہ فیصلے اور اقدامات جبکہ تدریس کا عمل چیزوں میں بہتری کا عمل جاری رہ پائے گا بائیس دیس مئی کو اطارت شمس کران ہونے سے قوت ارادی مضبوط حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی قابلیت چوبیس پچیس مئی کو اطارت مریخ تزدیس کی ہی بدولت صحت بندانہ اقدامات میں کام میں تیزی اور اس کے علاوہ ٹیکنیکالٹیز کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ کافی حد تک سلجنا شروع ہو جائیں گے جبکہ گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے جو احتیاط ریمیڈیز کرنی ہیں اس کو ویڈیو کے انٹروڈکشن والے حصے میں لازمی سنیے اور اس کے ساتھ شرف زہرہ کہ جو عمال ہیں دعائیں ہیں وظائف ہیں عقاد خوبصورتیاں ہیں وہ بھی آپ لوگ کے انٹروڈکشن میں مل جائیں گے کینسر برجسر تانو آپ لوگوں کو حاکم ستارہ چندرمہ کامل دو تین چار مئی اور اس کے علاوہ تیس اور اکتیس مئی کو حالت شرف میں ہونے کے سبب ان ایام میں ہر طرح کے مسائل مشکلات پریشانیاں آپ لوگوں کا مسائل کے حل ممکنات میں سے ملتے ہونے سے رائیں گے جبکہ آٹھ نو مئی حالت عروج میں ہونے کے سبب ان ایام میں بھی مستقل مزاجی اور قوت فیصلے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ مسائل کا حل بھی ممکنات میں سے رہے گا تو ماہ مئی کی ابتدا اور اختتام میں کمر کی ساتھ نشست ہونے کے سبب یہ تمام ماہ شمسی اور کمری گرہنوں کے باوجود بھی بہت سارے مسائل و مشکلات کا حل آپ لوگ مستقل مزاجی سے تلاش کرتے بنظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ مضبوط قوت فیصلہ کے سبب ان چیزوں کا تسلسل بھی آپ لوگ یقینی بنا سکیں گے بلخصوص یکم سے لے کے تئیس مئی تک سادے اکبر صدارہ مشتری اور شرفی زہرہ کی نوے بیت النصیب میں نشست مذہب روحانیت فلاہی کام اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھنے کے علاوہ بلخصوص تعلیمی اور برونے ملک سے مطلقہ معاملات میں بھی مسائل دور ہو جائیں گے اس کے ساتھ آپ لوگ کے بورے مند کو دیکھا جائے تو انہی ایام میں درینہ خواہشات کی تقبیل ہونے سے خان کی افراد کے تعاون سے ممکنات اور اس کے علاوہ آپ لوگ جب رجت اطارت کے زمانہ سے گزر رہیں گے رجت اطارت کا زمانہ گیارہ سے اکتیس مئی ہر طرح کے بیسیکلی سفر سے پہلے صدقہ لازمی طور کے پڑھنے سواری کو ضرور چیک کریں اور اس کے علاوہ دورانے سفر آپ لوگ کو کسی بھی دور کے پر زندگی میں ایمپلیمنٹ مت کریں یا ان کے ساتھ اپنے پرسنل میرنز کو شیئر مت کریں اس کے ساتھ دیکھا جائے تو اس مند میں آپ لوگ کے ذائچے میں یکم مائی دس میں شمسی گرہن ہونے کے سبب کریئر کاروبار سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ خاص احتیاط طلب رہتے ہیں ونظراتے ہیں اور کسی بھی چیز میں جلد بازی کی پر اچھی طرح جانچ پرطال کے بعد ہی حتمی فیصلہ گئے ہیں سولہ مائی کو پانچ میں کمری گرہن ہونے کے سبب عشق و محبت اور اولاد سے جڑے ہو جتنے بھی معاملات ہیں یہ دھوڑے سے احتیاط طلب اور اصافی توجہ طلب رہیں گے لیکن گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اور شرف زہرہ کی باسادت گھڑیوں سے فیض مند ہونے کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو کا انٹروڈکشن والا حصہ لازمی سنیے جس میں گرہن کے ڈیٹیلڈ اوقات ٹائمنگز طریقہ نماز کا اور صدقات ہر چیز ڈیٹیلڈ میں شامل ہے لیو برجس آپ لوگا حاکم ستارہ شمس یکم سے لے کے چودہ مائی تک نوے بید النصیب ہونے کے سبب مذہب روحانیت فلاحی کام اور روحانی سفر کی خواہش آسکے جبکہ پندرہ سے لے کے اختتام ماہ شمس دس میں ہونے کے سبب کریئر کاروبار عزت رتبے میں بڑھاوے کے جبکہ یکم سے لے کے تئیس مائی تک زورہ آٹھ میں حالت شرف ہمرا سادے اکبر صدارہ مشتری ہونے کے سبب غیبی مدد سے مالی پوزیشن مستحقم جبکہ کوشش کرنے سے کرز کی ادائیگی کے ازباب بھی موہیا ہو جائیں گے یکم مائی نوے شمسی گرہن ہونے کے سبب برونے ملک اور سفر یا تلیم سے جڑے ہوئے جتنے با حملات ہیں آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط پر اتنی چاہیے کسی بھی فرد کے پر ٹرسٹ کر کے اس کو روپے پیسہ دیتے ہوئے ورنہ بات میں پشیمانی کی سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا سات آٹھ مائی شمس ملیخ تزدیس مسائل کے حل بلکہ قابلیت بڑھنے سے خود اتمادی بڑھنے سے کافی حد تک مسائل کا حل ممکنات میں سے رہ پائے گا پندرہ سولہ مائی شمس زہل تربی ہونے کی وجہ سے خود کو تھوڑا سا غیر محفوظ تصور کر سکتے ہیں لیکن مسائل کا فوری حل جو ہے وہ اشد ضروری رہے گا ورنہ پریشانی بڑھ بھی سکتی ہے جبکہ سولہ مائی چوتھے کمری گرہن ہونے کی وجہ سے زمین جائدہ پرابرٹی سواری خان کی ماحول میں بلا وجہ کا تناؤ کھچا اور رہنا ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ لوگ احتیاط اور صدقات لازمی طور کے پر کریں اور تھوڑا سا حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ دیکھا جائے تو 22 مائی شمس اطارت کیران مضبوط قوت ارادی سفر وسیلہ زفر اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ مستقل مزاج رہ پائیں گے 23 چوبیس مائی کو شمس مشتری تزدیس ہونے کی وجہ سے مقاصد کا حاصل کرنے کے لیے رسک لیتے ہوئے نظر آتے ہیں چیزوں کو اچیف کرنے کے لیے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اور اس پورے مہینے میں گرہن کے منفی اس رات سے کیسے محفوظ رہنا ہے کیا اوقات ہیں کیا ریمنڈیز ہیں کیا نماز کا طریقہ ہے اور شرف زہرہ کی باسعادت گھڑیوں سے کیسے فیض مند ہونا ہے اس کے لیے اس ویڈیو کا انٹرڈکشن والا حصہ لازمی طور کے پر سنیے آپ لوگاں حاکم ستارہ اطارت تمام ماں نومیں بیت النصیب رہتے ہوئے یکم تا دس مئی حالت استقامت کے سبب تعلیمی مقاصد کے لیے سفر کامیاب جبکہ مذہب اور روحانیت میں دلچسپی کے علاوہ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی کافی حد تک بڑھتا ہوا نظر آئے گا گیارہ مئی سے لے کے اختتام ماں تک دورانے سفر اجنبی افراد سے محتاط رہنا تعلیمی معاملات میں اضافی توجہ کی ضرورت بھی رہ پائے گی یکم مئی آٹھویں شمسی گرین ہونے کے سبب بیراستی معاملات پنچائیتی صورت میں حل ممکنہ طور کے پر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ سولہ مئی تیسرے کمری گرین ہونے کے سبب اس دوران کیا گیا سفر جو ہے اس سے حد درجہ یا تو اچھ سے نہ بڑھ دیں یا بلا ضرورت سفر کے علاوہ اگر بہت اشد ضرورت ہے اس صدقہ کے بغیر بلکل مت کریں دورانے سفر اپنی تمام تر اشیاء چیزیں اور اجنبی افراد سے بھی مہتہات رہنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ 20 اکیس مئی کو اتارت مشریف تزدیز بننے سے حالات کی مکمل تصویر کشی کرتے ہوئے آپ لوگ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مستقم اور دور اندیشانہ فیصلے اور اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ چیزوں میں بہتری اور تزدیز یہ تجدید کا عمل بھی جاری رہتا بن زنائے گا 22 مئی اتارت شمس کران ہونے سے مضبوط قوت ارادی حالات کا بڑا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی قابلیت اور اس کے ساتھ حالات کے مطابق بھی تھوڑا سا طبیعت میں خود کو تبدیل لازمی کر پائیں گے 24 مئی اتارت مریخ تزدیز ہونے سے صحت مندانہ اقدامات میں کچھ تیزی آتی بھی نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ جبکہ گرہن کے منفی اثرات سے کیسے محفوظ رہنا ہے کیا اوقات ہیں اور شرف زہرہ کی باسادت گھڑیوں سے آپ لوگوں نے کیسے لطف اندوز ہونا ہے یہ تمام تر چیزیں ویڈیو کے انٹروڈکشن والے حصے میں لازمی طور کے پر سنیے ہیں لیبرا برشت میزان آپ لوگا حاکم ستارہ یوہر زہرہ یکم سے لے کہ 23 مئی تک چھٹے حالت شرف میں ہونے کے سب صحت جسمانی کافی حد تک بہتر رہے گی حصول ملازمت کے لیے جو افراد کوششیں کر رہے ہیں وہ کامیاب رہتے منظراتیں ہیں اور حضب منشاہ ملازمت بھی مل جائے گی جبکہ 20-21 مئی شرفی درجات سے زہرہ کا گزرنا آپ لوگ کے لیے ملازمت میں ترقی کامیابی بیماریوں سے شفا اور ظاہری حاصدین کا خاتمہ ہوگا اس کے ساتھ 24 سے لے کے 31 مئی تک زہرہ ساتھ میں بیتل زوج میں ہونے کے سبب کیے گئے فیصلے آپ لوگ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ بائی سے اتمنان ہوں گے لیکن ایک چیز ہے کہ جو اقدامات ہیں ان کو ایک دفعہ تھوڑا سا نظر سانی لازمی طور کے بر کر لیں اور کچھ غلط وہمیاں جو کہ ازدواجی زندگی میں ہیں یا رشتوں میں ہیں یا پھر پارٹنرشپ کے معاملات میں ہیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی اور خواہاں افراد کے ساتھ آپ کے روابط میں بھی خوبصورتی اور بہتری آئے گی حضب بنشاہ منگنی بھی تیہ پا سکتی ہے یا شادی کی تواریخ فائنلائز ہو سکتی ہے یا کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو بائی دز کیاس نہیں کہ وہاں سے اچھا ریسپونس آپ لوگوں کو مل جائے یکم مئی ساتویں شمسی گرہن ہونے کے سبب شراکتی ازدواجی معاملات تھوڑے سے اضافی توجہ بلکل پہلی طریقہ رہیں گے جبکہ یکم دو مئی کو زہرہ مشتری قیران کی خوبصورت نظر کے سبب سیاسی طور کے اوپر سوشلی طور کے اوپر سماجی طور کے اوپر روابط میں خوشبختی سخاوت دوسروں کے ساتھ حلقہ حباب میں وسط اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے کام کے میار میں خوبصورتی اور جبکہ رشتوں میں محبت رہتی نظر آتی ہے چھ ساتھ مئی زہرہ اتارت تزدیس ہونے سے غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور کچھ نئے رشتے یا نئے اہد جنم لیتے ہو نظر آتے ہیں جو کہ کام کے تسلسل کا سبب ہوں گے سولہ مئی کو دوسرے کمری گرین ہونے کے سبب مالی لیندین میں خاص احتیاط بڑھتے ہیں جبکہ اس دوران کرز لینے اور کرز دینے سے بھی اجتناب رکھیں چوبیس پچیس مئی زہرہ زہر تزدیس ہونے سے فرشناسی رہتی نظر آتی ہے مضبط حکمت عملی آئے گی آپ لوگ امانداری اور ڈپلومیسی اپنانے کے تحت بہت سارے مسائل زندگی میں حل کر لیں گے کنٹرول کرتے ہو انظر آتے ہیں جبکہ ممکنات میں سے کوشش کریں گرہن کے بارے میں جتنی ڈیٹیلز ہیں اور گرہن سے محفوظ یہ احتیاط کیسے کرنی ہے اور شرف زہرہ کی خوبصورت سادتوں سے کیسے لطف اندوز ہونا ہے اس کے لیے میری اس ویڈیو کا انٹر اڈکشن والا حصہ لازمی طور کے پر بریفلی ضرور دیکھیں آپ لوگ حاکم سارہ مریخی یکم سارے کے ساتنہ مائیدہ چوتھے بتدالرز ہونے کے سبب خان کی معاملات اضافی توجہ کے حامل ہوں گے جبکہ اس دوران زمین جائداد یا سواری کی خرید و فروغت سے پہلے بزرگوں سے مشورہ لازمی رکھیں اٹھارہ سے لے کے اختتاب ماہ تک مریخ پانچویں بیت الاولاد ہونے کے سبب اظہار محبت یا پھر محبت کو شادی پر منتحہ کرنے کے لیے کی کئی کوششیں کامیابی سے ہم کنار ہوں گی یکم مئی چھٹے شمسی گرہن ہونے کے سبب حاصدین زیر ہوں گے صحت جسمانی بہتر رہ پائے گی بیماریوں کا بھی خاتمہ جلد ہوگا اس کے علاوہ سات آٹھ مئی کو مریخ شمس تزدیس ہونے سے مسائل کا حل خود اتمادی کی بحالی اور اس کے علاوہ صحت میں بہتری اور یا آپ لوگ کی ڈگمگاتی ہوئی نظراتی ہے جس کو بہتر رکھنے کے لیے پہلے سے نظر سانی شدہ چیزوں کو ترتیب دینا اشد ضروری ہوگا چوبیس بچیس مئی کو مریخ اطارت تزدیس کام میں تیزی رہتی ہوئی نظراتی ہے جبکہ امانداری کے سبب مسائل کا مضبط حل بھی آپ لوگ کے زندگیوں میں شمار رہے گا انتیس تیس مریخ مشتری کنان مضبط حکمت عملی اپنانے کے سبب آپ لوگ زندگی میں بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہوئے نظراتے ہیں صحت مندانہ اقدامات یا رجحانات رہتے ہوئے نظرائیں گے اور اس کے علاوہ اہد و پیوان کی فضاء بھی آپ لوگ کے زندگی میں قائم ہوگی جبکہ گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اور آپ لوگ شرف زہرہ کی باسادت گھڑیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس ویڈیو کا انٹروڈکشن ویلا حصہ لازمی سنیے تاکہ اوقات صدقات اور عمال آپ لوگ کو بہتر انداز میں سمجھ آسکیں آپ لوگ کا حاکم صدارہ ساتھ اکبر صدارہ مشتری تمام ماہ چوتھے وطدت عرض میں رہتے ہوئے یکم سے تئیس مئی تک ہمرا زہرہ ہونے کے سبب گریلو تذیروں آرائش گھر میں خوبصورتی خان کی محول میں بہتری رومانوی زندگی میں بہتری اور اس کے لیے حاسدین کا کم ہو جانا یا پھر اولاد کے روز و شب میں جو درپیش پرابلمز مسائل ہیں ان کا کافی حد تک آپ کی فکرمندی کا کم ہو جانا گھر کی شفٹنگ گھر کی تعمیر یا پھر گھر کی بنیاد کے اعتبار سے خوبصورت اوقات اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ پورا ہی منت جو ہے فیملی میمران کے ساتھ آپ کے روابط کی خوبصورتی کا مہینہ ہے اور ذہنی سکون بکشنے کا ہے ذاتی سواری کا حصول ہوتا وہ نظر آئے گا یا ذاتی پراپٹی کے اعتبار سے بھی کی گئی کوششیں کافی انشاءاللہ کامیاب رہیں گی یکم مائی کو پانچ میں شمسی گرہن ہونے کے سبب آپ لوگ روانوی معاملات میں دوری اسی وقتی طور کے پر پر رہ سکتی ہیں اسے اعتبار سے احتیاط نازم ہے جبکہ یکم دو مائی کو مشتری زہرہ قران سخاوت بڑھے گی ہلکہ حباب میں بست آئے گی اور اس کے ساتھ سیاسی سماج روابط بھی پڑھتے بنے ذرائیں اور اہم تقریبات کا انعقاد یا شمولیت ہونے اس سے بھی زندگی میں خوبصورتی اور نکھار بڑھ پائے گا رمانوی زندگی میں بھی ممکنہ طور کے پر پہالی ہوگی اس کے علاوہ سولہ مائی بارویں کمری گرین کرتے ہوئے کچھ اہم فیصلے کرتے ہوئے انظر آئیں گے اور سوچ میں مضبط اقدامات و تلیم و تدریس میں آپ لوگ دل چسپ بھی پڑھ پائی 23 مائی کو مشتری شمز تزدیس ہونے سے خود اتمادی کا بڑھاوہ اور اس کا علاوہ نتنے آئیڈیاز آنے سے یا مقاسد کا حصول حاصل کرنے کے لیے رسک لینے سے بھی آپ لوگ اجتناب نہیں کریں گے اس کے ساتھ 29 مائی کو مشتری مری قیران ہونے سے ایک پوزیتیف انرجی رہیتوی نظر آتی ہے مسائل کا مضبط حل دلاتا بھی نظر آئے گی صحت مندانہ اقدامات رجانات رہیتو بھی کر سکتے ہیں گرین کے منفی اثرات اوقات عملیات نماز اور شرف زہرہ کی خوبصورت سادتوں سے لطف اندوز ہونا اور کون سے عمال آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو کا انٹرودیکشن والا حصہ لازمی سنیئے آپ لوگ حاکم سترہ زہر تمام مد دوسرے خانہ مال ہمرا یکم زلے کے سترہ مئی تک مری ہونے کے سبب بیجا خواہشات پر روپے پیسے کا زیا اور بعد میں پریشانی ہو سکتی ہے تو اسے اعتبار سے احتیاط لازم رکھئے خواہشات کو کنٹرول میں رکھئے اور کوشش کریں کہ اثراف بلکل نہ ہو تھوڑی سی مستقم پلاننگ اپنی زندگی میں ضرور تردیب دیں یکم زلے کے 23 مئی تک تیسرے ساد اکبر سدارہ مشتری اور شرفی زہرہ کی نشست سفر سیر تفری اور اس کے ساتھ نصیب یاوری ہو جانا عزیز و کارپس کے رشتہ ساب آپ کے مسائل حل ہو جانا سبلنگز کے ساتھ آپ لوگ کو فیورز کا ملزانہ معاملات زندگی میں کافی خوشگواری ہوگی اور غلط فہمیاں رشتوں میں کافی حد تک دور ہو جائیں گے اس کے ساتھ دیکھا جائے تو آپ لوگ لئے یکم مئی چوتھے شمسی گرین ہونے کے سبب خانگی معاملہ تھوڑے سے ازدافی توجہ طلب ضرور ہوں گے پندرہ سولہ مئی کو زہل شمس تربی ہونے سے مسائل مشکلات پریشانیاں اور بلاوجہ غم غصہ جذباتی فیصلے یا ایک چڑھ چڑھ طبیعت میں رہتا ہو نظر آتا ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ لوگ پوزیٹیوڈ یا کوئی کمری گرہن ہونے کے سبب آپ لوگ کو اپنے حلقہ حباب سے توقعات کو کم رکھنا چاہیے اور سوشل لینکس کو بہت زیادہ پھیلانے کی وجہ ہدود میں رکھیں تو معاملات زندگی بہتر رہے گا اس کے ساتھ چوبیس پچیس مئی کو زہرہ زہل تزدیس ہونے سے آپ لوگ فرش شناس نظر آتے ہیں امانداری کے سبب بہت تاری چیزیں بہتر ترتیب میں انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے عزت رتوے کی پذیرائی رہتی نظر آئے گی اور متوقع طور کے اہم مقاصد کا حصول جو ہے وہ بھی آپ یقین ہی بنا سکیں گے پورے چیزیں آپ لوگ کو ملیں گی اس ویڈیو کی انٹروڈکشن کے حصے میں جس کو لازمی طور کے پر سنی ہے ایک ویڈیو برچدل آپ لوگ حاکم صدا زہل تمام یکم تالے میں یکم سلی کے سترہ مئی تک ہمرے مریخ ہونے کے سبب خود اعتمادی میں ازا کئی ایک سے تھوڑا سا آپ لوگ کو کنٹرول بی رکھنا چاہیے اس کے ساتھ یکم سلی کے تئیس مئی تک خانہ مان میں سادے اکبر ستارہ مشتری اور شرفی زہرہ کی مجود کی آپ کے آمدن کے وسائل کو بڑھاتا ورز آتا ہے یا ایسے وراد جو خواہش رکھتے ہیں فیملی مہائیہ ہوگا یکم مئی کو تیسرے شمسی گرہین ہونے کے سبب غیر ضروری سفر سے اشتناب اور رشتے داروں سے سیبلنگ سے بہت زیادہ توقعات کی وبستگی مت رکھ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو پترہ سولہ مئی زہل شمس تربیح ہونے سے مسائل مشکلات پریشانی اور بلاوجہ کی غلط مہمیاں جلد بازی بلاوجہ کا سٹریس سوچ کے برہاوی رہتا وہ نظر آتا ہے جس کو آپ لوگ اپنی سوچ کی ڈیورجن کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں سولہ مئی کو دسمیں کمری گرین ہونے کے سبب آپ لوگ کے کاروبار اور عملی معاہدوں اور متحرک ہیں کانفیڈنٹ رہوں گے آپ لوگ کا تسلسل زندگی پر بڑھتا وہ نظر آتا ہے فرشناس نظر آتا ہے امانداری آپ کا خاصہ رہے گی اور اس کے ساتھ کچھ مسائل کو کنٹرول کرنے کے لئے ڈیپلومی سی بھی اپنا پائیں گے اس پورے مہینے میں جو گرہن لگ رہے ہیں نماز عقات صدقات اور اس کے ساتھ شرف زہرہ کی خوبصورت سعادتوں میں جو محبت کے عمال آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے لئے اس ویڈیو کا انٹروڈیکشن والا حصہ لازمی سنیے پائیسز برچہ آپ نے وہ حاکم صدر کا مجھتری تمام ماہ تعلیم بلخصوص تئیس ماہ تک ہمرا زہرہ ہونے کے سب خود اطمادی میں بڑھاوا سیرو تفلیق شوق تخلیق کی صلاحیتوں کا نکھرنا اور بلخصوص بیس اکیس ماہ کو جب شرفی درجات کے پر ہوگا وینس تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے سبب آپ کو ذہنی اردگاہ حاصل ہوتا بنظر آتا ہے تخلیق اپنی عروض پر ہوگی ہر چیز میں نفاست پسندی خوبصورتی الفاظ میں شاہستگی اور خوبصورتی کے ہی میار کے اوپر لوگ آپ کو پذیرائی دیتے بنظر آتے ہیں بہت امپورنٹ مند ہے آپ لوگوں کے لیے اس کے ذاتہ دیکھا جائے تو یکم سلی کے سترہ ماہ تک خانے مال کی بارمے خانے مال کی آپ لوگ فینینشلی طور کے پر پروبلم رہ سکتی ہیں جبکہ یکم مائی کو دوسرے میں شمسی گرہن بھی ہو رہا ہے تو شمسی گرہن دوسرے گھر میں ہونا بھی مالی طور کے پر تو دیکھا جائے تو یکم دو مائی کو مشتری زہرہ کیران ہونے سے ہلکہ حباب بہتری اور اس کے ساتھ سیاسی سماجی روابط میں جہاں بہالی اور بہتری ہے وہیں پہ کچھ اہم تقریبات میں شمولیت بھی رہتا ہو نظر آئے گا 20-21 مائی کو مشتری ادارت تزدیس ہونے سے حالات کی مکمل تصویر گشی ہی کرتے ہوئے آپ لوگ بہتر اور اہم فیصلے زندگی میں کرتے ہو نظر آتے ہیں سوچ آپ کی بڑی پوزیٹیو اور مضبط ہیں تلیم اور تدریس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں دلچسپی آپ نئے رجحانات اور مقاصد کا حصول حاصل کرنے کے لئے کچھ چیزوں میں رسک بھی لیتے بنظر آئیں گے تیس دیس مائی کو مریخ مشتری کیران ہونے سے ایک پوزیٹیو ایٹیوٹ پوزیٹیو رجحان طبیعت میں کافی حدر متحرک پن جس سے بہت ساری چیزوں کو کم وقت میں سمیٹ تے ہوئے نظرات ہیں اور صحت مندانہ اقدامات زندگی میں شمار ہوں گے شمسی گرہن کے عقاد عملیات بزائف صدقات نماز کا طریقہ اور اس کے علاوہ شرف زہرہ کی پرلطف گھڑیوں میں کون سے محبت کے عمال آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے لئے اس ویڈیو کا انٹروڈکشن والا حصہ لازمی سنی ہے مجھ امید ہے کہ میرے آج کس پروگرام سے آپ لوگ نے اپنے پورے مہینے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پین آٹ کیا ہوگا گرہن کے سرات سے محفوظ رہنے کے لئے شرف زہرہ کی خوبصورت سات عددوں سے فوائد حاصل کرنے کے لئے آپ لوگ نے ضرور اس ویڈیو کی انٹروڈکشن کو بریف سنا ہوگا اور اپنے زارک سائنس سے چیزوں کو پیپر آؤٹ چیزیں ضرور نوٹ ڈاؤن کی ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ دار آپ لوگ کی زندگی میں عید کے اس مہینے کو ماہ شوال کی خوش بختیوں کی طرف لے جائے آپ لوگ کی زندگی میں مسائل مسائل پریشانی مشکلات کو دور کریں رنجش وں